بڑی خبار وول بریکنگ نیوز امریکہ نے یوکرین کو ڈیریک پرائیویٹ میسج بھیجا امریکہ نے کہا یوکرین بات چیز سے پیچھے نہیں ہٹے شانتی واردہ میں شامل ہونے کو پرس آرجنے کی انکار چھوڑے کئی دیشوں کا سمرتن منائے رکھنے کے لیے واردہ ضروری ہے The Washington Post کی ریپورٹ میں کھلا سا گیا گیا یو ایس کا یوکرین کو پرائیویٹ میسج دھیان سے دیکھے گا یہ فیکٹس and very well made graphics امریکہ نے یوکرین سے کہا ہے کہ وہ روس سے بات چیز کے لیے اوپن رہے جب تک پوتن ستہ سے نہیں ہٹتے تب تک یوکرین سارجن ایک طور پر بات چیز کو منان نہ کرے یوکرین کو اس کے سیوگی دیشوں سے لگتار سپورٹ دلانے کے لیے امریکہ کا پلان ہے جنگ کے نو مہینے بعد یوکرین وار پر امریکہ کی ڈپلومیسی سٹراتیجی ہے The Washington Post کے حوالے سے خبر ہے لیکن ہولڈ کریے اس کو ڈاہول اسی کو ہولڈ کریے میں آپ کو کچھ فیٹ بتانے جا رہا ہوں ایٹالین نیوز پیپر کی آپ سے کچھ گھنٹے پہلے ایک ریپورٹ آئی ہے جس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کھیرسون پر یوکرین کے قبضے کے بعد زیلنسکی کو بولیں گے کہ وہ بات چیت کریں یہ ایک ایٹالین نیوز پیپر کا دعویٰ ہے سوچیں آپ اب بڑا سوال ہے کہ کیا امریکہ یوکرین وار میں تھک چکا ہے ڈیزاسٹر ڈیپلومیسی کو کیوں آگے بڑھا رہا ہے ایکسپرٹس کے مطابق آئیے دیکھتے ہیں دیکھائیے اس کو ایکسپرٹس کے مطابق پہلی بڑی وجہ well made زومن کریں یہاں سے کٹ کر دیں یود سے بائیڈن کو مٹم پول میں نقصان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مٹم پول میں مندی اور بہتر ایکانومی سب سے بڑا مددہ مٹم پول میں پریسیڈنٹ بائیڈن کی چھوی داؤں پر ہے دوسری بڑی وجہ ہے امریکہ کے پاس ویپن کا بھنڈار کم ہو گیا ہے تیسری بڑی وجہ ہے امریکہ کو اس یود سے جتنا فائدہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب وہ خود کو صرف کھیچ رہا ہے ایک اور بڑی وجہ ہے ہول کریے گا اس کو امریکہ کی جو نئی پولیسی آئی ہے اس پولیسی میں نمبر ون دشمن اس کا کون سا ہے چین لیکن نمبر ون لوس کینن نکل آیا ہے نورتھ کوریا امریکہ ایک ساتھ روس نورتھ کوریا چین ایران سب سے نہیں نپٹ سکتا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جہاں پر اس کی چھایاں بھر ہے جہاں اس کو نہیں جانا ہے وہاں سے وہ نکلے اور حالات سامان نہیں کرے اب ذرا فیکٹس دیکھیں اب سمجھئے کہ روس یکرین وار سے امریکہ کو کیسے فائدہ ہوا شرم آئے گی آپ کو یہ دیکھ کر شرم آئے گی منافق ہو اور امریکہ ایکسپوز ہو چکا ہے یکرین یود سے امریکہ کو جم کر فائدہ ہوا یکرین یود سے امریکہ کی دیفنس انڈسٹری کے بارے نیارے ہو گئے یکرین یود سے پورے یوروپ میں یو ایس ویپن ویپن خرید رہا ہے پورا یوروپ یکرین یود سے امریکہ کے تیل آئل کمپنیوں کے زبردست منافق ہوا ایک اور دیکھیں ذرا دھیان سے دیکھیں اس یود میں امریکی رکشہ کمپنیوں نے ملائی کاٹی یکرین میں تباہی یو ایس کمپنیوں کی ملائی ایو دیشوں سے یو ایس دیفنس کانٹریکٹرز کو آرڈر بڑے فروری سے اب تک دو سو تیس بلین ڈالر کی ہاتھیار خرید ہوئی آدھے سے زیادہ یودیش یو ایس دیفنس مینیفیکچرز بننے بھارے دوہزار سترہ اور اکیس میں نیدرلینڈز نے پچانمے پرسنٹ ہتھیار یو ایس سے خریدے نوروے نے تیرہاسی پرسنٹ امریکی ہاتھیاروں کی خرید کی ہے یوکے نے ستتر پرسنٹ نیٹلی نے بہتر پرسنٹ یو ایس میڈ ہتھیار خریدے رشا ٹوڈے نے کہا ہے اور اب یہ دیکھئے کہ کھالی ہتھیاروں کا کھیل نہیں ہے تیل کا بھی کھیل ہے دیکھئے آپ فیکٹس رہا میں دکھاتا ہوں یود سے امریکی تیل کمپنیوں نے جم کر منافع کم آیا وار سے منافع میں یو ایس کی تیل کم گیاں دھیان سے دیکھے گا دوسرے اور چوتھے کورٹر میں زبردست کمائی ہوئی ہے دو سو بلین ڈالر سے زیادہ کا منافع امریکن آئل کمپنیز کو چھ مہینے میں کمائی کا ریکارڈ بنایا یود کے بعد تیل کیمتیں بڑھنے سے فائدہ ہوا ہے اوچے داموں سے مشکل میں بائیڈن سرکار ہے تیل کمپنیوں پر منافع کھروک آروف ہے لیکن ہولڈ کریں سب سے بڑا فیکٹر جانتے ہیں آپ آئل سے زیادہ خرچہ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے امریکہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے لیکن ابھی پوری دنیا میں نیڈ اتنی ہو گئے کہ لوگ اس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں جانے دو